بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome back to my youtube channel کیا حال ہے آپ سب کا i hope آپ اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ pc یا لیپ ٹاپ سے community post کیسے create کریں گے تو سامنے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو میرا support ڈی open ہوا نظر آ رہا ہے left side پہ لکھا ہوا ہے your channel اس پہ click کریں گے تو support ڈی open ہو جائے گی آپ جو بھی مجھے support ڈی سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو subscribe کرنا ہے تو please support ڈی کو subscribe نہ کریں جب آپ support ڈی کو open کریں گے تو اس کے ساتھ ہی feature channel میرا جو main channel ہے نا وہ add ہوا ہے آپ channel پہ آئیں channel کو subscribe کریں ویڈیو watch کریں تو اس لیے میں نے یہ feature channel add کیا ہوا ہے support ڈی میں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ یہ channel ہے main والا تو community والی option پہ click کریں گے تو یہاں پہ 5 options آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ community post سے related ہیں یعنی کہ what is in your mind اور ساتھ image کے ساتھ بھی آپ جو ہے post کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے image poll یعنی کہ آپ کوئی image add کریں اور اس کے ساتھ poll questions ہوں وہ add کر دیں اس کے بعد ہے text poll quiz videos یعنی کہ text poll کا مطلب ہے کہ آپ صرف text add کریں اور اس میں جتنی بھی 3-4 options ہیں اس کی وہ add کریں اور پھر اس میں سے وہ polling ہوگی وہ select کریں گے answer اور quiz تو آپ کو quiz کے نام سے ہی پتا چال رہا ہوگا کہ quiz میں آپ نے right answer جو ہے نا وہ choose کرنا ہوگا اس کے بعد ویڈیوز ہیں یعنی کہ اگر آپ ویڈیو والی option پہ click کریں گے تو ویڈیوز نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد ہے published scheduled achieved ٹھیک ہے مطلب published اگر آپ نے اسی وقت instantly اپنی post کو update کرنا ہے upload کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو اوپر اور یہاں پہ 1,2,3,4,5,6 tabs open ویوے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ لیپ ٹاپ پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں ڈیفرنٹ لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز on کر سکتے ہیں اور play کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور آپ کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ لیکن آپ کو اس پہ you have to keep an eye on the videos when they are playing اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے right side پہ icon پہ اپنے چینل کے icon پہ تو یہ دیکھیں بلکل وہی option ہے جو ہمارے فون میں ہوتی ہے ٹھیک ہے settings کی switch کی تو ابھی ہم یہ والی options کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے community post پہ ساری ویڈیو discuss کرنی ہے تو یہاں پہ ہے یہ subscriptions یعنی کہ جو بھی اگر آپ اس در click کریں گے تو آپ کے جتنے بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا وہ آپ کو شو ہوں گے اس کے بعد your channel اس کے بعد چینل کے history your videos watch later ٹھیک ہے اور show more والی options پہ مزید آپ کو جو ہے نا options نظر آئیں گی بلکل ویسے ہی جیسے ہمارے فون میں ہوتی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں community post کی طرف یہاں پہ جو ہے نا میرا channel شو ہو رہا ہے اور ادھر جو options ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کہ اب image والی option جو ہے نا اس پہ آپ کے جو بھی یعنی کہ آپ نے جس بھی بارے میں کسی اور channel کی بھی اگر آپ نے post کرنی ہے تو آپ give a shout out to آگے یہ at لکھ کے تو channel کا نام mention کر دیں تو اس طرح بہت سارے جو ہے نا channels two channels help ہو جاتی ہے اب next ہم چلتے ہیں image bowl کی طرف یعنی کہ آپ نے image پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی computer کی یا laptop کی جو gallery ہے نا یعنی کہ جو بھی photos ہیں وہ آپ کو show ہوں گی اور وہاں سے آپ نے images pick کرنے ہیں جو آپ update کرنا چاہ رہے ہیں copyright free images ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور مطلب وہ کسی اور کی pictures نہ ہوں اس پہ کسی اور کا watermark بھی نہ ہو یہ بھی mention نہ ہو مطلب وہ آپ کا یا تو اپنا content ہو یا پھر copyright free pictures ہوں ٹھیک ہے drag up to five images or gifs or select from your computer upload an image with an aspect ratio between two ratio five and five ratio two only select images or gifs that you have permission to use یعنی کہ انہوں نے ratio بھی بتا دی ہے کہ آپ نے اس ratio کی جو picture ہے نا وہ update کرنی ہے اور کتنے images جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں select اگر آپ اگر آپ اس پہ کلک کریں تو direct آپ اپنے computer کی یا pc کی جو gallery ہے وہاں پہ چلے جائیں گے وہاں سے آپ select کریں images اور update کر دیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ show ہو رہا ہے یہاں پہ یہ desktop ہے یا download میں آپ نے images رکھے ہوں گے یا documents میں تو نہیں ہوں گے لیکن photos pictures یہ option پہ آپ select کریں اور open کریں اور file یہاں بنی ہے image file show ہوگی اوکے کر کے تو آپ اپنا image اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے save کر لینا اور اوکے کر دینا تو اگر نہیں کرنا تو پھر cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ کرنا ہے تو پوسٹ کر دیں اگر جب آپ اس پہ آگے کلک کریں تو یہاں پہ ایک schedule بھی option ہے یعنی کہ آپ اس کو schedule بھی کر سکتے ہیں کہ اتنے بجے اس دن اتنے بجے یہ والی picture جو ہے خود با خود آپ upload ہو جائیں جس طرح premiere کر کر اس طرح یہ pictures بھی schedule ہو جائیں گی اور اس time پہ update ہو جائیں گی آپ کی community post پہ time جو ہے نا وہ آپ کے time zone کے مطابق ہوگا یعنی کہ جس area میں آپ رہ رہے ہیں جس country میں آپ ہیں وہ اس کے according دیکھیں choose a date and time to publish this post یہ لکھا ہو ہے date لکھی ہے time لکھا ہو ہے اور gmt آپ کا local time جو بھی ہے اور آپ اس طرح یہاں پہ set کریں گے اس کو choose کریں گے جو time ہو گا select کریں گے اور اس کو schedule کر دیں گے اور پھر save کر دیں کر دیں گے اور پریکٹیکلی اس پوست کو کیسے کرنا ہے اپلوڈ یہ نیکسٹ ویڈیو میں discuss کریں گے ابھی صرف ایک overview سا دے رہی ہوں کہ آپ نے پی سی یا لیپ ٹاپ سے کس طرح سیٹنگ کرنی ہے ساری کمیونٹی پوست کی اس کے بعد ہم نے بیک کر لیا اور واپس نیکسٹ آپشن پہ جاتے ہیں کمیونٹی پہ دوبارہ کلک کریں گے اور امیج پول ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور پھر آپ نے امیج پول کے لیے جو امیجز یوز کرنے ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کپی رائٹ فری ہو یا آپ اپنی اپنی پکچر خود آپ نے اتاری ہوں آپ وہ والی پکچر ایڈ کریں ٹھیک ہے تو 1 2 3 4 کتنے امیجز آپ اس پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایڈ کتنے کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پہ میکسیمم 4 آپشن ہیں یعنی کہ 4 امیجز جو ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں پول میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ask your community یہاں پہ کوئی آپ question بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور images سے related یعنی کہ کوئی بھی ایسا question کہ اس میں سے کون سا image کس چیز کا ہے کوئی آپ اپنے content سے related پوچھ سکتے ہیں آپ youtube سے related پوچھ سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ next cancels کا option ہے post کا option ہے ٹھیک ہے تو reposition images بھی ہے کہ اگر image set نہیں ہو رہا تو آپ اس کو reposition کر سکتے ہیں آپ اس پہ filter add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر 4 images آپ نہیں کرنے تو آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سامنے چھوٹا سا delete کا ایک box بنا ہے اس پہ آپ click کریں تو delete ہو جائے گا اگر schedule کرنا ہے تو اس کو schedule والی option same وہ ہی ہے جو پہلے والی option میں تھی تو اس پہ click کر کے شیڈیول کر دیں next آجاتا ہے text poll text poll پہ click کریں اور اپنے mind یہاں پہ type کرتے جانے ask your community اس کے بعد add option add option یعنی کہ آپ add another option پہ click کرتے جائیں گے اور آپ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی options آپ add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پانچ options جو ہیں اس کی capacity ہے یعنی کہ یہ allowed ہے اب depend کرتا ہے آپ نے کتنی options جو ہیں وہ یہاں پہ type کرنی ہے اور select کرنی ہے آپ اس کو post پہ click کر دیں تو یہ post ہو جائے گا اسی وقت اوپر لکھا ہو ہے visibility visibility کے آگے لکھا ہے public اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ Unlisted رکھنا چاہتے ہیں یا public کر دینا چاہتے ہیں یا private رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے schedule والی option بھی ہے اس پہ بھی click کریں گے تو same اس طرح آپ کو date show ہو گی time show ہو گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا time zone یعنی کہ جس area کا جس country کا time zone ہے وہ show ہو گا next option آپ کے پاس آجاتی ہے quiz کی quiz والی option پہ click کریں گے اور یہاں پہ quiz your community یعنی کہ جب quiz questions ہوتے تھے تو 3 4 answers ہوتے تھے اس میں سے آپ نے choose کرنا ہوتا تھا تو یہاں پہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں answer one answer two answer three اس پہ آپ جو بھی question پوچھنا چاہیں وہ آپ question پوچھیں اور اس کے بعد اس کے answer type کریں اور ان answers میں سے آپ کو وہ option ملے گی کہ آپ نے صحیح والا answer خود choose کرنا ہے اور اس کو tick کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ کی community آپ کے audience جو ہیں وہ اس کو select کریں گے تو اگر ان کا answer ٹھیک ہوگا تو اس پہ tick کا option آ جائے گا کہ this is the right answer ٹھیک ہے اور اگر wrong ہوگا تو اس پہ cross آ جائے گا تو یہ جب آپ اس پہ next ویڈیو بنائیں گے ویسے تو اس پہ میری پہلے ویڈیو بنی ہوئی ہے ایک کے فون سے آپ نے جو community post ہے کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کو کیسے different یہ ساری options میں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں then again آپ اگر وہاں سے وہ ویڈیو watch کر لیں گے تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ کیسے کام کرنے اس کے بعد یہاں پہ four options آ گئی ٹھیک ہے یوٹیوب سے related میں نے question پوچھا کہ آپ یوٹیوب کو آپ کیسے سمجھتے ہیں easy ہے آپ کے لیے difficult ہے یا very easy ہے تو tough ہے کیسا ہے تو اس پہ میں صحیح والا answer جو آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے optional یعنی کہ optional ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو fill کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ fill کریں لیکن اگر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہاں پہ آپ نے اس کو type کر دیا answer type کر دیا ٹھیک ہے تو میں اس میں بھی اگر select کرتی اس طرح تو اس کے آگے جو ہے نا یہ blue ہو جاتا پوسٹ والا لیکن وہاں پہ چونکہ میں کوئی بھی ایسی activity کی نہیں ہے اس لیے وہاں پہ show نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ show ہوا اس لیے میں پہ کلک کر دیں گے یا شیڈیول کر دیں گے جو بھی آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آسٹ آپ آجاتی ہے ویڈیوز کی ایڈ این ایگزسٹنگ یوٹیوب ویڈیو جب آپ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو یہ show ہوگا اور آگے سرچ بار میں لکھا ہوا سرچ حافظ